لاہور کے مقامی سینما گھر میں نئی فلم پرواز کا پریمیئر چلایا گیا جس میں پاکستان فلم انڈسی سے تعلق رکھنے والے رائٹر ورڈریکٹر کے علاوہ اداکاروں نے برپور شرکت کی جبکہ فلم کو دیکھنے کے لیے آنے والے شایقین کی بڑی تعداد حال میں مجود تھی انہوں کا کہنا تھا کہ فلم کی کہانی ایک گڑیلو زندگی پر بنائی گئی ہے فلم کے پریمیئر پر ڈریکٹر سیر نور چینمن فلم ڈسٹریبیوٹر چودری کامنان حسن اسکری ادری سادر جرار ڈیزوی لائی باہان شارو خلی غزل شاہ کے علاوہ دیگر لوگ شامل تھے انہوں کا کہنا تھا کہ جہاں پاکستان فلم انڈسی ریوائی ہو رہی ہے بڑے بڑے بجٹس کی فلمیں بن رہی ہیں وہاں کچھ ایسے بھی دیوانے لوگ ہیں جو سنگل سکرین سینما کے لیے بھی فلمز بنا رہے ہیں تو یہ بہت بڑا ایک ہمارا پاسٹ رہا ہے سنگل سکرین سینما جہاں سالوں فلم چلتی تھی اور آج ملٹی پلیکس کا دور ہے جہاں چند دن فلم چلتی ہے اور اتر جاتی ہے دیکھیں یہ فلم پرواز جو آج ریلیز ہوئی ہے میٹروپول سینما میں یہ کریچی کا ایک نیا تقسیم کا ردارہ ہے جن کا اپنا پروڈکشن ہاؤس ہے اور انہوں نے یہ بیڑی جورت کی بات ہے کہ اپنے پروڈکشن ہاؤس میں انہوں نے ایک فلم بنا کے اس کو سینما کی زینت بھی بنا دیا تو یہ فلم انسٹری کے ریوائیول میں ایک اچھا قدم ہے خوش آئند بات ہے اسلام علیکم جی میں ہوں داکار مدو تو جیسے ہم آج میٹروپول سینما میں ہماری فلم کا پریمیر ہے فلم پرواز کا اور یہ بہت اچھی فلم ہے ایک فیملی فلم ہے تو کافی فلموں سے ہٹ کے جس طرح کی فلمیں آ رہی ہیں کہ جیسے فیملی فلمیں دیکھنے نہیں آ رہی تھی گھروں میں بیٹھ گی تھی ان کے لیے جیسے ایسی فلم ہے کہ فیملی جو گھروں میں بیٹھی ہیں وہ سینما میں آئے فلم کی کاسٹ ارباز ہان سید نور محمد ہان نوری مدو صحابہ ناز کے علاوہ دیگر لوگ شامل تھے جبکہ فلم کے پریڈیوسر ملک یکوب ڈریکٹر شاہ زیب خان کا کہنا تھا کہ فلم کو ایک نئے انداز سے بنایا گیا ہے جو عوام کو بہت پسند آئے گی اسلام علیکم میں ہوں سینما ناز ہماری فلم آج ہی مطلب ریلیس ہوئی ہے اور بہت زیادہ ویشیز ہیں اس فلم کے ساتھ جس کا نام ہے پرواز اس کے ڈریکٹر ہیں شانزیب خان صاحب اور پریڈیوسر ہیں ملک یکوب نور اور ایک نیا شاہکار انٹریوز کروایا گیا ہے جس کا نام ہے محمد خان بہت اچھا ٹیلنڈ ہیں اور بہت اچھے سونا نے فلم میں اپنا پرفارم کیا ہے پاکستان فلم انڈسٹری اپنے پاؤں پر ایک مردبہ پھر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہی ہے جس کا ثبوت آئے لگنے والی یہ نئی فلم ہے اگر اسی طرح عوام کی پیزرائی ملتی رہی تو پاکستانی فلم انڈسٹری بہت جلد اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گی کیمرامین میاں امران کے ساتھ فیصل بٹ چینل فائف لاہور